دو ہزار اٹھا تک دیش بہت بدل چکا ہے جس موب جس بھیر نے ہندوستان کے سمبیدھان ہندوستان کے سیکیوٹرزم اور قانون کی راج کا دن تہاڑی تماشا بنایا تھا اور کامی وزر 6 دسمبر 1992 کو گرائی تھی آج وہی بھیر بنگلہ دیشی کے نام پر جیل سے نکال کر سید فرید کو قتل کرتی ہے دیمہ پور میں وہی بھیر آگے چل کے محمد اخلاق کو دارضی میں ستمبر 2015 میں قتل کرتی ہے یہ بھیر تنز رکھتا کھمتا ہوا نظر نہیں آتا ایک نئی عبارت دنیا میں اپنے آپ کو سب سے بڑی جمہوریت کے طور پر جتانے والی سرکار اور دیش کے لوگ ایک نئی عبارت لکھ رہے ہیں لنچنگ سریز کی موپ لنچنگ سریز کی اور اس میں جو نئے شکار ہیں جن کو قتل کیا گیا موپ لنچنگ کے دورا وہ ہیں اسپیکٹر سبوت کمار سنگھ جن کو قلع شہر میں قتل کیا آج اتنے بھیاوے اور ڈرام میں بحول میں افسوس ہوتا ہے کہ جس طرح سے حملے بڑھ رہے ہیں سنویدھان کے اوپر اس کے اوپر عمل کرانے والی جو تاپتیں ہیں جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ تماشائی بنے ہوئے ہیں ڈلی میں یہاں سے بہت دور نہیں ہے ایک سڑک چھوڑ کے دوسری سڑک آتی ہے ڈلی کے جلتر مندر پالمنٹسٹریٹ کے پاس سنسط کے بلکل نزدی سنویدھان کی کوپی چلائی جاتی ہے اور ڈلی کے اوپر کچھ کاروائی نہیں ہوتی ہوتی ابھی تر میں یاد دلانا چاہتا ہوں یہ جو جنگہ آج ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ بہت تاریخی جنگہ ہے جب بابی مسجد شہید ہوئی تھی انتیس سو بیانوے میں چھے دسمبر کے دن تھی بابی مسجد کی شہید ہونے کے بعد ایک میٹنگ کسی کے آنگر میں یہاں اورگنیس کی گئی تھی یہاں کے سیکلر اور ذمہ دار لوگ تندر کے حق میں اٹھنے والے لوگوں کی طرف سے بہت سارے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے انہوں نے قسمیں کھائیں دیں کہ ہم انصاف کی لڑائی میں لڑیں گے پر آج بہت افسوس ہوتا ہے اگر آپ کتابوں کے ورد پڑھیں گے تو آپ پائیں گے اور اصلیت میں ان لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے بادری قسمیں اور آنسو بہائے تھے اور ان کے آنسو وہ ایماندارانہ آنسو تھے میں ان کے آنسو پر ان کے قسموں پر سوال نہیں کر رہا پر آج ہم ٹٹوٹے ہیں تو پاتے ہیں کہ ان میں سے بہت سارے لوگ آر ایس ایس کے آج زیرس آئے ہیں وہ آج آر ایس ایس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ آج سنگ پریوار کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور جو لوگ کھڑے نہیں ہوئے ان میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آر ایس ایس اور سنگ پریوار کی زبان اب بولنے لگے ہیں جہاں موجود ہم میں سے کئی لوگ ہیں جو بابی منزل کی شہادت کے وقت یا اس سے پہلے کے بعد کی جو وحشت ہے اس میں اس کے سروائیورس ہیں یا ان فیملیز سے تعلق رکھتے ہیں جو سروائیورس تھیں ہم میں سے تمام لوگوں کی دھونی یادیں ہیں کچھ کی پکی یادیں ہیں میری بھی کچھ کچھ یادیں ہیں ذاتی طور پر جب بابی منزل دھائی گئی گرائی گئی اس وقت میں پلے سکول میں جاتا تھا اور اس کے بعد میں کبھی نہیں جا سکا اس سکول میں کیونکہ میرا سکول کو جلا گیا گیا تھا میرے جو پاپا ہیں وہ راتوں کو کئی مہینے واپس نہیں آیا ہم میں سے بہت لوگوں کے نہیں واپس آئے دنگے روپنے کی کوشش میں راتوں کو نہیں سوئے جب لوگ کہتے ہیں امر نامن تو مجھے اپنے نانا کے آنسو یاد آتے ہیں جو بہے کیونکہ ہم گرفیوں میں ڈلی میں فسے ہوئے تھے دنگے میں اور ان کی آنکھوں کی اس روشنی ان آنسو کی وجہ سے چلی گلتی مجھے دھونلی یاد ابھی بھی آتی ہے کہ ہمارے گھر پر پورے محلے کی جو عورتے اور بچے جمع تھے تو ان کی جو آوازیں ہیں میں بہت چھوٹا تھا دھونلی تصویریں یاد ہیں پر وہ جو کان میں جو آواز آتی ہے وہ آج بھی پریشان کرتی ہیں آج جب کوئی بدھی کی نہیں سوشل ایکٹیویسٹ یا پولیٹیشن یہ کہتا ہے بابری بزرد میں حوالے سے کہ فلا یونیورسٹی بنا دیجئے فلا میوسیم بنا دیجئے فلا کا یہ کر دیجئے فلا کا یہ کر دیجئے کوئی کہتا ہے کہ ہم عمل والے ہیں ہم شانتی چاہتے ہیں تو مجھے غصہ آتا ہے اور مجھے غصہ آنا چاہیے یہ میرا حق ہے سوال یہ ہے کہ عمل کس قیمت پہ ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں دیش کی سمیدھان کی دھجیاں اڑا کر قانون اور عدالتوں کا تماشاں بنا کر یا ہم مسلمانوں کو دوسرے درجے کا کھلے طور پر ناغرک ڈکلیئر کر کے ہم مسلمان، عیسائی، غلط، آدھیباسی اور تمام پسماندہ، بچھڑے، کمزور، ہاشیے کے لوگ اپنے براغلی کے حق اور دعوے کے ساتھ میں یہاں سابق طور پر کہنا چاہتا ہوں کسی بھی سمجھ ہوتے کے لئے دیار نہیں ہیں چاہے آپ ہمارے کتنے ہمدردیں ہم سمجھ ہوتا نہیں کریں میں یہاں یاد کلانا چاہتا ہوں جو لوگ نعرے لگاتے ہیں شانتی کے کی انصاف کے بنا کوئی شانتی ممکن نہیں اور جو شانتی انصاف کے بنا حاصل ہوتی ہے وہ ملتا شانتی ہوتی ہے اور اسے ہم کسی قیمت پر قبول نہیں کریں گے اور ایسی ملتا شانتی ڈاکٹر بھیمراو میٹھ کر کے سپنوں کے بھارت کے ساف طور پر خلاف ہے آج کی یہ کرمینشن اپنے آپ میں ایک نئی تہل ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کی تکھڑوں میں بکھرتے ہوئے جو جنتن رہے اسے دوبارہ پھولا نرمان کی دوبارہ بنایا جانے کی آج کی کرمینشن میں ہم نے اورگنائزرز نے اس پوری کرمینشن کو تین حصوں میں ستروں میں تین سیشن میں ڈیوائیڈ کیا ہے اور پہلا سیشن جو ہے وہ ہے کونسٹیوشنل موریلیٹی ٹو کنسینس آف کمیونلزم دوسرا سیشن ہے ٹور ایرس آف موڈی راج تیسرا سیشن ہے وائس اگینس فارسیزم سیٹنگ دی ایجنڈا میں اس سے پہلے کی پہلے پینل کو فارمیلی انوائیٹ کروں یہاں بات رکھنے کے لیے دیمہ پور کے فرید جن کا میں نے یہاں ذکر کیا اور دادلی کے اخلاق ان سے لے کے اب تک بہت سائے لوگ موڈ لنچنگ کا شکار ہو چکے ہیں ابھی جیسے میں نے ذکر کیا آپ سر جو پولیس آفیسر سبوت کمار سنگھ ان کی بھی لنچنگ ہوئی ہے تو میرا آپ تمام لوگوں سے ایک یہ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے یہ گزارش ہے کہ ہم ان تمام لوگوں کے لیے جو یہ موڈ لنچنگ کا شکار ہوئے ہیں اور ان تمام اور لوگوں کے لیے بھی جو 1992 میں 6 دسمبر میں معصوموں کو قتل کیا گیا اور اس کے بعد جن لوگوں کی اور موتیں ہوئیں ان لوگوں کے یاد میں دو منٹ کا مول رکھیں ساتھ ہیں ریفیسر اکوروانان صاحب میری گزارش ہے کہ وہ آئیں سوامی انگیویش جی جن کے اوپر خود ایک سے زیادہ بار حملہ ہوا اور مجھے امید ہے وہ بتائیں گے کہ سن 1984 میں تیرمگا لے کر جو انہاں نے یادتہ لکھا لیتی اس وقت جو خطرے سے آج اس سے گئی جو انہاں زیادہ خطرے بڑھ چکے ہیں سوامی انگیویش ہمارے ساتھ اریسہ سے ہمارے ساتھی جو کلنمان کی جو ان صاحب کی لڑائی ہے اسے آگے بڑھا رہے ہیں فادر عجیل اور ہمارے عزیز ڈاکٹر سید آسیم رسول علیاء صاحب میری گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ یہاں آئیں میں دو گزارشیں یہاں کرنا چاہوں گا ہم تمام اگنائزرز کی طرف سے ایک بھی یہ کہ کہ کوئی بھی شخص یہاں اسٹیج پر اوپر نہ آئے سیلپی کھیچنے کے لیے آپ سے بہت زیادہ گزارش ہے کیونکہ اس سے تمام نظام جو ہیں وہ درم درم ہو جاتا ہے تو ہم کوشش کریں کہ ہمارے جو سپیکرس ہیں وہ تمام لوگ آپ کو باہر بلیں گے وقت رہے گا تو آپ تب ان سے بات بھی کر سکتے ہیں ان کے ساتھ سیلپی بھی دے سکتے ہیں تو آپ اس کا خیال رکھیں دوسرا یہ گزارش ہے کہ اس شکرس جو ہیں ان سے پندہ کریں آپ تمام اس شکرس کو چھاڑیں بہت بہت شکریہ نیشنل دستک کو دیکھنے والوں سے اپیل ہے کہ وہاں نیشنل دستک کے سپورٹر فارم کو بھڑیں تاکہ ہم سیدھے آپ سے جور سکیں نیشنل دستک کی آپ سے گزاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں موسیقی 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 موسیقی